اسلام علیکم سٹوڈنٹس ایم ہر بائی لوجی ٹیچر محمد لکمان اجاز آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں سیکنڈ یر کا لیکچر نمبر فائب ہم چپٹر فورٹین ریسپائریشن ڈسکس کر رہے ہیں اور پریویس لیکچر میں ہم نے کمپلیٹ کیا تھا ٹرانسپورٹ آف گیسز کہ ہاو گیسز آر ٹرانسپورٹ سو سٹارٹ فروم ار ٹو ڈے لیکچر اور ٹو ڈے لیکچر ریسپائریٹری پیگمنٹ کہ برٹار ریسپائریٹری پیگمنٹ ریسپائریٹری پیگمنٹ کیا ہوں گے کیا ہوتے ہیں اور ان کا سٹرکچر کیا ہے ریسپائریٹری پیگمنٹ پیگمنٹ آپ بیسیکلی کلرڈ باڈیز تو ریسپائریٹری پیگمنٹ کلرڈ مولیکیولز ہیں ایکٹ آز اوکسیجن کیریر ریسپائریٹری پیگمنٹ کلرڈ مولیکیول ہیں جو آپ کی بارڈی میں پریزنٹ ہیں اور اکسیجن کیریئر کے طور پر کام کر رہے ہیں ہر ریسپاریٹری پیگمنٹس کونٹین ار کلرڈ نون پروٹین ہم سچ از ان ہیموگلوگن جتنے بھی ریسپاریٹری پیگمنٹس ہیں یہاں پھر آپ دو ریسپاریٹری پیگمنٹ ڈسکس کروگے ہیموگلوگن اور مایوگلوگن ہیموگلوگن اور مایوگلوگن بوٹ آر پروٹین بوٹ پروٹین ہیموگلوگن اور مایوگلوگن کنٹین کرتے ہیں ایک نون پروٹین پارٹ جس کو آپ کیا بولتے ہو ہم آئرن گروپ کنٹین کرتے ہیں اگر ہم مین ٹائپ ڈسکس کریں کہ وہٹ آر ٹو مین ٹائپ سوف ریسپاریٹری پیگمنٹ تو ٹو مین ٹائپ ہیں ریسپاریٹری پیگمنٹ کی فرسٹ ہیموگلوگن اور سیکنڈ مایوگلوگن یہ ٹو مین ٹائپس ہیں ریسپاریٹری پیگمنٹ کی جو ہم ڈسکس کریں فرسٹ ہیموگلوگن کہ وہٹ آر ہموگلوگن ہموگلوگن اسسوسیئیٹ کرتی ہے ایک ہم گروپ آئرن گروپ کے ساتھ اور ہموگلوگن جیسے کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ ہموگلوگن آر بی سیز میں پریزنٹ ہے ریڈ بلڈ سیل میں اور ریڈ بلڈ سیل میں ہموگلوگن ریورسیبلی بائنڈ کرتا ہے اوکسیجن کے ساتھ to form اوکسی ہموگلوگن اور جب تیشیوز اور سیل کو اوکسیجن کی ضرورت ہوگی تو اوکسی ہموگلوگن ریورسیبل رییکشن کے تھو بیگ ڈاؤن ہوگی ہموگلوگن سپرٹ ہوگا اور اوکسیجن ریلیز ہوکے اویلیبل ہو جائے گی تیشیوز اور سیل کو ہموگلوگن آپ کے پاس پیگمنٹ ہے جو آپ کے بلڈ کے اندر پریزنٹ ہے اور اوکسیجن کے ساتھ بائنڈ ہوگا پریورسیبل نیکسٹ رسپارٹری پیگمنٹ ایز مایوگلوگن مایو مین مسل اگر ہم مایوگلوگن کو ڈسکس کریں as comparison to ہموگلوگن تو مایوگلوگن جسٹ کنٹین کرتی ہے only one پولی پیپٹائیڈ سے مایوگلوگن میں صرف ایک پولی پیپٹائیڈ چین کیا ہے پریزنٹ اور مایوگلوگن میں جو ایک پولی پیپٹائیڈ چین یہ بھی اسوسیییٹ کرتی ہے with only one ہم iron group مایو مین مسل so مایوگلوگن is present in skeletal muscle and used for aerobic respiration in muscle مایوگلوگن آپ کی باڈی کے muscles کے اندر present ہے مین آپ کی باڈی کے جتنے بھی skeletal muscle ہیں that contain مایوگلوگن and in muscles there is aerobic respiration mean oxidation of food ہو رہی ہے food کی breakdown اور food کی breakdown کرنے کے لئے oxygen کی ضرورت ہے so مایوگلوگن آپ کی muscles میں present ہے اور oxygen کو store کر کر رکھتا ہے کس process کے لئے for the aerobic respiration in muscles so مایوگلوگن ایسا respiration pigment ہے جس میں صرف ایک poly peptide chain ہے اس لئے only one hem group ہے اور اس کے علاوہ مایوگلوگن آپ کے muscles میں present ہے for the sake of aerobic respiration muscles کا color mean meat کا color red اسی وجہ سے ہوتا ہے because اس کے اندر میوگلوگن کیا ہے present if we compare two respiratory pigment hemoglobin and میوگلوگن کیونکہ is the difference between hemoglobin and میوگلوگن hemoglobin consists of four poly peptide chain while میوگلوگن consists of only one poly peptide chain hemoglobin four poly peptide chain consists کر ta so why hemoglobin four hem groups mean four iron groups well میوگلوگن contain only one hem group میوگلوگن myself ek hem group ek iron group میوگلوگن each hemoglobin کے اگر بات کریں تو each molecule binds four molecules of oxygen hemoglobin کا ایک molecule oxygen کے four molecules کو اپنے ساتھ بائن کرتا ہے while میوگلوگن bind only one molecule of oxygen میوگلوگن صرف ایک oxygen کے molecule کو بائن کرتا ہے while hemoglobin four molecules of oxygen کو اپنے ساتھ بائن کر ہموگلوگن found in RBC mean hemoglobin red blood cell کے اندر present ہے while myoglobin present in muscle cells hemoglobin transport oxygen hemoglobin just oxygen کو transport کرتا ہے while myoglobin store oxygen here is important point that hemoglobin only transport oxygen in your blood while myoglobin uptake oxygen from blood and store in muscle cells or store karega oxygen ko muscle cell if we discuss about the affinity for oxygen hemoglobin ki affinity for oxygen is less hemoglobin ki less affinity oxygen mean hemoglobin زیادہ دیر تک bind نہیں کر کر رکھ سکتا oxygen کو اپنے ساتھ mean hemoglobin کی affinity for oxygen کم ہے while myoglobin کی affinity for oxygen زیادہ ہے as compared to hemoglobin hemoglobin loss oxygen at partial pressure of oxygen PO to 60 mm of Hg آپ کے blood میں چل oxygen کا partial pressure 60 mm Hg تک چلا جائے تو hemoglobin ne oxygen اپنے ساتھ bind کی ہے وہ اس کو کیا کر دے گا release while myoglobin release oxygen add PO to 20 mm Hg so here respiratory pigment cut optics آپ کے پاس کیا ہو چکا complete دو respiratory pigment ہم نے discuss کیا ہیں hemoglobin and myoglobin hemoglobin involved in the transport of oxygen present in your red blood cell contain four polypeptide chain while myoglobin present in your muscle cell store oxygen and contain only one polypeptide chain the next topic is respiratory disorder respiratory disorder mean any disorder related to your respiratory system is known as respiratory disorder while from first year chapter number 13 immunity and system protect from any pathogen dust germ etc particles so first respiratory system کے اندر جو ڈیفنس میکنیزم کے لیے فرسٹکچر ہے ڈیٹیز ہیئر اینڈ سیلیا ہیئر لائک سٹکچر اینڈ سیلیا اس پیزنٹ رہو رینیہ اور رسپاریٹری ٹریک لائک نوز میں پڑا کہ نوز میں ویسٹیبیول اور نیزل کیوٹی کنٹین سیلیا ہے ہیئر لائک سٹکچر اسی طرح ٹریکیا میں بھی سیلیا ہوتے ہیں اور ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ باہر سے آنے والے کسی ڈسٹ یا جرم پارٹیکل کو انٹراب کریں اور رسپاریٹری ڈس آرڈر کاؤز نہ ہونے دیں سیکنڈ is میوکس لائنگ رسپاریٹری ٹریک کو لائن کیا ہے میوکس ممبرین انہیٹ میوکس ممبرین پروڈیوز میوکس نو میوکس ممبرین میوکس پروڈیوز کرتی ہے اور سیلیا ایکٹ کرتے ہیں میوکس ایلیویٹر مین موکس لائننگ جو موکس پروڈیوس کرتی ہے سیلیا اس موکس کو ایلیویٹ کرتے مین باہر کی طرف لے کر آتے ہیں اور جب سیلیا اس موکس کو باہر کی طرف لے کر آئیں گے تو اس موکس ہیلپ کرے گا سیلیا کو ٹرپ کرنے کے لیے فور ڈسٹ اور جم پارٹیکل سو اس طرح سے سیلیا اینڈ موکس لائننگ پرفارم کرتے ہیں ڈیفنس میکنیزم in your respiratory tract بٹ ڈیفنس میکنیزم کے ہوتے ہوئے بھی respiratory disorder کیوں ہوتے ہیں there is a defense mechanism to protect against respiratory disorders but continuous inhalation of harmful substance cause respiratory disorder mean defense mechanism تو ہے آپ کے respiratory tract میں کیا آپ کو protect کیا جا سکے against the respiratory disorder but اگر continuously harmful substance کو inhale کیا جائے گا تو then respiratory system میں جو defense mechanism ہے وہ فیل ہو جائے گا اور then harmful substance cause کریں گے different type of respiratory disorder such as if we discuss upper respiratory disorder upper respiratory system میں nose اور پیرہ ساتھ ہیں so upper respiratory disorder میں جو disorder discuss کرنے جا رہے ہیں that is sinusitis sinusitis is the inflammation of nasal sinuses nasal sinuses کیا ہیں nasal sinuses are the holes in skull between facial bones آپ کے skull کی جو facial bones ہیں facial bones کے اندر nose کے قریب holes ہوتے ہیں ان holes کو آپ کیا بولتے ہوں nasal sinuses if nasal sinuses is blocked or saturated with something mean کہ کوئی چیز اس میں فیل ہو گیا mean pus like material یا کوئی اور factor ہے اس کی وجہ سے اگر nasal sinuses inflamed ہو گئے ہیں تو inflammation of nasal sinuses is known as sinus sinuses nasal sinuses ہیں کیا ہیں holes ہیں کہاں پہ skull میں کس ریجن میں facial bones میں اور ان holes کی اگر inflammation ہو جائے تو inflammation of nasal sinuses is known as sinus what is the cause of sinus cold and wet climate mean cold سردی میں mean جب تھنڈا موسم ہے سرد موسم ہے بہت لوگوں کو sinus ریکووری اور اس کے ساتھ neubilization means steam بھاپ لی جاتی ہے neubilization steam تاکہ جو blockage ہے sinuses میں وہ recover ہو سکے جلدی سے چلدی sinus acute بھی ہوتا ہے جلدی بھی recover ہو جاتا ہے اور long term بھی چلتا ہے that is chronic sinus سنسوس so here is sinus سنسوس next is lower respiratory disorder in lower respiratory disorder here is pulmonary tabor closis pulmonary tabor closis commonly known as TB pulmonary tabor closis is contagious bacterial infection of lungs pulmonary tabor closis contagious bacterial infection of lungs infection infection due to bacteria and contagious. Contagious means spread ہوتا ہے one person to another. Permitubor Clauses bacterial infection ہے لنگس کا جو spread ہوتا ہے ایک پرسن سے دوسرے پرسن میں. Here is a tubercle. What is tubercle? اب tubercle کیا ہوگا آپ کے پاس? کہ جو bacteria Permitubor Clauses cause کرتے ہیں. وہ bacteria آپ کے لنگس میں انٹر ہوں گے اور وہ bacteria lungs کے tissues کی کیا کریں گے? Breakdown. When bacteria break down the tissues of lungs تو جو lungs کے tissues break down ہوئے ہیں. ان کی جو membrane ہے وہ membrane ایک protective membrane بنا دے گی around the bacteria bacilla اور bacteria کو isolate کر دے گی from rest of body mean جو bacteria ہے that cause for me tubercle causes وہ لنگس میں انٹر ہوگا وہاں پہ لنگس کی tissues کی break down کرے گا اور جب لنگس کی tissues کی break down ہوگی تو لنگس کی tissues کی break down ہونے کے بعد ان کی membrane ایک protective membrane بنا لے گی around the bacteria اور bacteria ایک capsule کی form میں آ جائے گا and that capsule is known as tiny capsule is known as tubercle اب tubercle جس جگہ پر جائے گا وہاں پہ جا کے burst ہوگا ایک new location پہ اور bacteria release ہوگا further لنگس کی infection کو اور spread کرے گا میرے گا ھائے گو ایک ایک کیا کیا ہے لنگس کی tissues کی break ڈاؤن کی تو لنگس کی tissues کی break ڈاؤن ہونے کے کے بعد لنگس کی ٹیشیوز نے ایک پروٹیکٹیو ممبرین بنا لی اور وہ جو ٹائنی کیپسل بن گیا بیکٹیریا جس کے اندر انکلوز ہے اس کو آپ نے کیا بولا ٹیوبر کلی ٹیوبر کلی برسٹ ہوگا اور ریلیز ہوگا اس میں سے بیکٹیریا اور لنگس کے دوسرے پارٹ کو کیا کرے گا انفیکٹ کون سا بیکٹیریا پلمری ٹیوبر کلوزز کار کرتا ہے myclobacterium tuberculosis what are the symptoms of TB nihil tuberculosis low grade fever termiyana بہار ہوگا especially at evening means fatigue nine sweat malice depression pleurisy pleurisy is the basically inflammation of pleural membrane the membrane around lungs is known as pleural تو جو pleural membrane ہے لنگس کی اس میں جب انفلمیشن ہوگی اس condition کا آپ pleuracy بولوگے اور pleuracy کی وجہ سے chest میں پین ہوگا اسی طرح سے aneroxia, loss of appetite بھوک نہیں لگتی یہ سیمٹمز ہیں پرنیٹیوبر کلاوزز کی what is the treatment treatment is dots daily observe treatment short course جس کی دوریشن 6 to 9 منت بھی ہو سکتے ہیں یہ کورس ہے جس میں strict supervision mean آپ کے پاس بہت strictly جو ہے اس کورس کو فالو کیا جاتا ہے dots کو for the treatment of پرنیٹیوبر کلاوزز the next is the disorder of lungs and the disorder of lungs is lung cancer lung cancer کی جو definition that is the malignant tumor in lungs tissues what is tumor tumor is the uncontrolled deviant of cell uncontrolled of deviant جو ہے cell کی آپ کی body میں that is known as that form tumor uncontrolled of deviant سے آپ کی body میں tumor بنے گا اور tumor two types کا ہوتا ہے benign and malignant if malignant tumor is formed in lungs tissues تو malignant tumor metastatic process mean metastasis cause کرے گا spread کرے گا اس کا metastatic effect ہوگا وہ spread ہوگا اور cancer cause کر دے گا lungs tissues میں ٹھیک ہے malignant tumor اگر بنٹا ہے lungs کی tissues میں تو this is known as lung cancer what are the causes of lung cancer smoking means smoking ایک main وجہ ہے lung cancer کی contain because cigarette smoke contain carcinogens mean cancer causing agents اس کے لاوہ asbestos radiation like UV rays camera rays x rays etc یہ causes lung cancer what are the symptoms of lung cancer callusing of bronchia جو bronchia ہے آپ کے پاس اس کی outgrowth ہونا start ہو جائے mean جو tumor ہے وہ spread ہوگا اور کیا کرے گا bronchia کی outgrowth bronchia کو outgrowth اس کے اندر tumor کی growth start ہو جائے جس کی وجہ سے bronchia کی block start ہو جائے گی اور shortness of breath start ہو جائے loss of celia lung cancer کے وجہ سے celia loss ہو جائیں گے mean جو celia ہے آپ کے پاس for the protection defense mechanism میں جو help کرتے ہیں respiratory disorder کو defend کرنے میں وہ celia ہتم ہونا شروع ہو جائے جس سے اور respiratory infection کا chance زیادہ ہو جائے گا اور tumor grow until it block bronchus tumor bronchia کی callusing کرتا رہے گا اس کے outgrowth کراتا رہے گا جب تک bronchus block نہیں ہو جاتا completely اور air کی intake completely lungs Russell cut bar treatment is pneumonectomy pneumonectomy is the removal of lob of lung surgical treatment یہ ہے کہ lungs کے جس part میں tumor ہے اس part کو کیا کر دیا جائے remove کر دیا جائے اس کے علاوہ treatment chemotherapy and radiotherapy اس کو بھی use کیا جا سکتا so here lung cancer complete ہو گیا so I hope آج کا lecture آپ کو get ہو گیا ہو گیا آج کا lecture میں ہم نے پڑھا respiratory pigments hemoglobin and myoglobin then respiratory disorder upper respiratory disorder میں sinusitis پڑھا lower respiratory disorder میں tuberculosis پڑھا and lung disorder میں lung cancer پڑھا so آج کے لئے اتنا ہی اس lecture کو دیکھئے اچھے سمجھئے I hope you get it سائے پوائنٹ آپ کو clear ہو جائیں so آج کے لئے اللہ حافظ